ہمارے جو لوگ امپاور ہوئے ہیں چاہے بی ڈی سی میں ہو ڈی ڈی سی میں ہو وہ لوگ بک چکے ہیں ان کو اپنی کسی کی فکر ہے ان کو اپنے گھر بنانے کی فکر ہے ان کو یہ فکر نہیں کہ میرا گجر کومنٹی کا لوگ آپ کو پتہ ہے ہماری یہاں اندر بات ہو رہی تھی کہ جہاں روڈ ختم ہوتی ہے وہاں سے گجر کومنٹی کے گاؤں کی شروعات ہوتی ہے جہاں بجلی کا خمبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے گجر کومنٹی کے گاؤں کی شروعات ہوتی ہے تو آپ سوچو ہمار اگر انہوں نے جیسے ڈیفرنٹ پارٹی کی بات میں اگر ڈی اے پی کی بات کروں اس میں جا کے انہوں نے بات یہ کہ ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے ہمیں عہدہ کیوں نہیں چاہیے ہم کس لیے لڑیں گے اگر ہمیں پولٹیکل ریزرویشن نہیں دی تو ہم امپاور کیسے ہوں گے ہماری جنریشن جو ہے وہ کیسے امپاور ہوں گی لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی کس طریقے سے یہاں کے لوگوں کو ڈوائٹ کر کے ڈیلیمیٹیشن ہوئی اور اس کے بعد ایک بھی سیٹ جو ہے وہ اسٹی کے خاتے میں انہوں نے نہیں ڈالی کچھ موجودہ سرکار کا شکر گزارا کچھ درجہ امنہ مل گیا اور کچھ ماری چیز یاڑی بھی ہیں یہ بول گئی بھی ہیں میں فاروق چودری صاحب کا سٹیٹ ایڈ وائزری بورڈ ممبر جناب ہماری آج کا جو مدہ مقصد ہے یہاں ڈاک بنگڑو ٹھاٹری میں جو میٹنگ تھی اس کا مدہ مقصد یہ ہے کہ عرصہ ستر سال سے ہماری کمیلٹی جو گجر کمیلٹی ہے خاص کر کے کھتا چناب کی کھتا چناب میں ہمیں لوگوں کو جو ہے ہمارے لوگوں کو آج تک انصاف نہیں ملا اور نہ ان کی جو ہے وہ نمائندگی کوئی صحیح طریقے سے ہوئی اور ہم آج مل کے ہم نے جو میٹنگ یہاں پہ کی اس میں ہم کھتا چناب میں ایس ٹی ویل فیر اسوسیشن ایک بنا رہے ہیں جس کا جو ہے وہ ہم پہلے اس کا کھتا چناب کی باڑی بنائیں گے اس کے بعد ڈسٹرک کی اور ڈسٹرک کے بعد بلاک اور پنچائد اور وارڈ تک اپنے لوگوں کو جوڑیں گے اور اپنے مسائل اور مطالبات پارٹی سے اوپر اٹھ کے اس میں ساری پارٹیوں کے لوگ یہاں شامل ہیں اور یہ ایک قومی مدہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کے لیے لڑائی لڑنی ہے اس وقت بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہی سنتالی انسو سنتالیس کی حالت میں رہ رہے ہیں ابھی بھی ہمارے جو دور دراز کے گاؤں ہیں ان میں ابھی سرک نہیں ہے ابھی پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے اور خاص کر کے ہمارے جو اس وقت یہ جو فارس رائٹ ایکٹ جو ہے وہ اس کا آرڈر تو ہو چکا ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے اس کے لیے ہم نے لڑائی لڑنی ہے جو ہمارے بے روزگار ہیں ان کے لیے لڑنی ہے جو ہمارے سیزنل جو یہ ہیں بچے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے وہ ان کا تین مہنے کا آرڈر ہے جب ہم چاہتے ہیں کہ بارہ مینے کا آرڈر ہو کے تو وہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ تعلیم کے بغیر آگے نہیں آ سکتی اور ہم نے اپنی قوم کو جگانے کے لیے سب نے عہد لیا یہاں علف کیا کہ ہم اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے رات دن کام کریں گے اور اس تنظیم میں سارے لوگ جو ہیں وہ جھٹ جائیں گے تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ سینٹر گورمنٹ تک جائے سٹیٹ گورمنٹ تک جائے اور ان کو جو ہے ہمارے مسئلے اور مدے جو ہے حل کرنے پڑیں اور جیسے کہ اس وقت ہمارے ہمارے خیتہ چناب میں جو ہے وہ کوئی بھی گجر آواز جو ہے گجر آئے تک جو اس وقت جو پہاڑی کا مسئلہ چل رہا تھا ہم اس کے خلاف نہیں کہ پہاڑیوں کو بھی ان کا حق ملے لیکن اگر پہاڑیوں کو حق ملے تو پہاڑی ہمارے بھی ڈسٹرکڈ ڈوڈا میں بھی ہیں ہمارے کشتوار میں بھی ہیں اور آپ نے رجوری پونش میں بھی ہیں لیکن ساتھ میں جو اسٹی کا دس پرسنٹ کوٹا ہے اس کو بڑھایا جائے اس کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ نہ کی جائے اس کے لیے آج کی یہ میٹنگ تھی اور انشاءاللہ یہ لڑائی ہماری جو ہے وہ آگے جاری رہے گی تو آج یہ ہماری ایک چھوٹی سی ایک کال پہ جو ہے یہاں پہ اتنے لوگ جمع ہوئے آج اس اسوج کے مہینے میں لوگ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اپنا کام کا چھوڑ کے اور یہاں ہماری اس اپنی قوم کی یکجیتی کے لیے قوم کو کٹھا کرنے کے لیے اور قومی بیداری ایک سوچ اندر لانے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے اور انشاءاللہ آگے بھی ہے دیکھیں جناب یہ ہماری تنظیم جب بن جائے گی تو یہ اپنی ڈیولپمنٹ کے جو کام ہیں جتنے بھی ان کے مدے ہیں یہ مدوں کے ساتھ کھڑی رہے گی جو بھی وقتی گورنمنٹ ان کے مدوں پہ دھیان دے گی اس کے بعد یہ سوچیں گے بھئی کس گورنمنٹ نے ہمارے لیے کتنا کیا اچھا کیا یا برا کیا اس کا فیصلہ یہ عوام کرے گی اور عوام جو ہے وہ آگے چل کے فیصلہ کرے گی بھئی اگر کام ان کے اچھے ہوئے ان کے مدے جو ہیں وہ حل ہوئے تو اس کے بعد وہ اس پہ گور کریں گے بھئی ہمیں کیا کرنا ہے اور آگے جا کے آپ نے جو ہے آپ نے آپ کو کس طرح سے ہم مضبوط رہیں گے اور ہماری جو ہے یہ یہ جو آواز جو ہے کیسے آگے پہنچے گی تو اس میں کوئی بھی جو سینٹر کی پارٹی آئے تو ہم نے سینٹر سے مانگ کرنی ہے جو بی جے پی سرکار ہے سٹیٹ میں بی جے پی سرکار ہے تو لڑائی تو ان سے ہم نے لڑنی ہے کل کو اگر دوسری سرکار سٹیٹ میں بن جاتی ہے اس سے بھی لڑائی لڑنی ہے ہم نے لڑائی لڑنی ہے اپنے مدوں کے لیے اور یہ انشاءاللہ لڑائی جاری رہے گی اور ہمیں کسی تنظیم اور کسی پارٹی کا حصہ نہیں بننا ہے اپنی لڑائی مدوں کے لڑائی پہ ہم نے سب نے جو ہے اکٹھے ہوکے ڈاٹ کے کھڑے رہنا ہے شکریہ راجشکیل صاحب میرا نام چودری محمد یاسین شاہین ہے تو آج کا جو ہمارا یہ مدہ مقصد تھا آج ہم نے ایک باڈی تشکیل دی یہاں پہ ایس ٹی ویل فیر فورم جو ہے خیتہ چنابہ ہم نے تشکیل دی تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو ڈی لیمیٹیشن کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس سے ہم انسیٹسفائیڈ ہیں کیونکہ جہاں ہم ستر سال سے بہت ساری پارٹیوں کو ہم نے یہاں سے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تو چناب ویلی میں بھی ہمیں چاہیے تھی چھے سیٹوں میں کم سے کم دو سیٹیں تو ہماری ہونی چاہیے اگر نہیں تھی تو کم سے کم ایٹ سیٹ کا تو ہم حق رکھ سکتے تھے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پورے چناب ویلی میں پچھلے ستر سالوں سے جو ہے وہ بہت بڑا انجسٹس ہوا ہے تو اس کے ہم ویرود میں ہیں آج آج میں یہ کہوں گا کہ یہ فورم ہم نے اس لیے تشکیل دی ہے کہ ہم وقتی حکومت نے جو ہم پہ احسان کیے ہیں ان کے تو ہم مشکور ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ساتھ ڈی لیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ آنیائی ہوا ہے اس ڈی لیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ کے ہم بالکل خلاف ہیں وہ میپ دوبارہ ہونا چاہیے اور ہمیں انصاف ملنا چاہیے ستر سالوں سے ستر دہائیوں سے ہم نے اپنے ریپریزنٹیوز بھیجے ہیں باقی کمنٹی کے لوگوں کو بھیج آئے لیکن کیا ہمارا حق نہیں تھا کیا ہمارے نمائندے نہیں تھے ہماری آواز دبی کچلی رہی ہے ستر سالوں کے دور میں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آج بہت ساری پولٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہماری اس فورم میں آئے ہیں ہم بے لوس ہو کے آئے ہیں ہم بینہ کسی پولٹیکل پارٹی کے اپنی فورم کو جو ہے کھڑا کرنے کے لئے آئے ہیں اور ہم چاہیں گے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو ہے بہت ساری پارٹیوں کے اندر لوگوں نے جا کے اپنی باتیں کہی اور کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اگر انہوں نے جیسے ڈیفرنٹ پارٹی کی بات میں اگر ڈی اے پی کی بات کروں اس میں جا کے انہوں نے بات یہ کہی کہ ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے ہمیں عہدہ کیوں نہیں چاہیے ہم کس لئے لڑیں گے اگر ہمیں پولٹیکل ریزرویشن نہیں دی تو ہم امپاور کیسے ہوں گے ہماری جنریشن جو ہیں وہ کیسے امپاور ہوں گی ہمارے مسائل کیسے ابریں گے ہماری پارلیمنٹ میں ہمارا میمبر نہیں ہوگا اور ہمیں جو ہے ایسٹی کا پیسہ جو ٹرائبل فنٹس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی تھی ڈیسٹک ڈوڈا میں وقت کے ہمارے چند جو لوگ تھے انہوں نے اس ڈیسٹک ڈوڈا کے اندر خاص طور پر اس فنٹس کو جو ہے ریلیز کروایا ڈیسٹک کشتوار کے اندر پوری چناب ویلی کے اندر وہ پیسہ اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہمیں لیکن میں یہ کہوں گا ہم چیلنج کریں گے ابھی فیلحال ہم کسی حکومت کے ساتھ جڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں اگر ہمارا مطالبہ ہوا ہم فیلحال اپنے مطالبے اور اس فورم کو ڈولپ کرنے کی کوشش کریں گے ہر گھر میں جا کے آویر کریں گے کہ ہماری فورم یہ ہے ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے ہمارے جو ہماری جو پرابلمز ہیں وہ یہ ہیں ہمارے حقوق پامال ہوئے ہیں اور ہم حقوق کی پامالی کو لے کر ابھی بات جو ہے کسی پولٹیکل پارٹی کے جانے کی نہیں کرتے ہم سارے لوگ ایکول ہیں ہر پارٹی کے ساتھ منسلک لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ فورم ہم نے تشکیل دی ہے جس میں بہت سارے ویل ویشرز جو ہیں بہت ساری پرسنلٹی جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں اور ہم چاہیں گے اس فورم کو چناف ویلی سے لے کے پوری سٹیٹ تک لے جائیں پوری یوٹی تک لے جائیں اور ہر ایک بندہ جو ہے اس کی آواز بنے گا انشاءاللہ میں چودری سلیم زہور جیسا کہ آج سبجنٹھارٹری کی اندر ایک گجر کومنیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں کشتوار ڈسٹرک کے اور روڈا ڈسٹرک کے مختلف ایریا سے لوگوں نے شرکت کی اس میں ہمارا مدہ اور مقصد ایک کیا کہ ہمیشہ اور ہمیشہ ہماری ٹائیوری کومنیٹی کو اگنور کیا جاتا ہے جہاں بھی آپ نے اپنی پارٹیوں کی بات کریں ہر پارٹی میں ہماری قوم کا ایک ایک کسائی بیٹھا ہوا ہے اس وجہ سے ہم سارے کومنیٹی کے لوگ الگ الگ پارٹیوں سے لوگ جو اکٹھا ہو گئے ایک پلیٹ فرم پہ آئے کہ ہماری کومنیٹی کا بلکل بپار نہ کیا جائے کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو پہاڑوں کے اندر ہم بستے ہیں لیکن ہمارا بپار شہروں میں ہوتا ہے میری گزارش ہے آپ کے مہادیم سے ہر پارٹی سے کہ چناویلی کے اندر اتنی پاپولیشن ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ اور ہمیشہ چناویلی کو اگنور کیا جاتا ہے نہ جانے کس وجہ سے اگنور کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے کچھ کسائی ہیں جن لوگوں کو ہم نے امپاور کر کے گجر کومنیٹی نے امپاور کر کے آگے بیجا لیکن افسوس انہوں نے آج تک گجر کومنیٹی کے آواز نہیں اٹھائی ہے آج یہ ہمارا مقصد جو ہے تمام لوگوں نے اکٹھا ہو کے ہم نے ایک مدے پہ بات کیا ہے کہ جتنے بھی ٹرائیبل کومنیٹی کے جتنے بھی کام ہوگے کھیتہ چناب کے اندر ہم ان کی آواز بن کر ابر کر سامنے آئے گی ہم ٹرائیبل کومنیٹی زیرو سے لے کر ہائی لیول تک ایک ہیں ہم جب اس فارم کے اندر آتے ہیں ہماری کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اگر گجر کومنیٹی کے ساتھ چھیڑ چھاٹ کرے گی ہم سب اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اور کوئی بھی اگر کومنیٹی کسی بھی پولٹیکل پارٹی ہماری کومنیٹی کے ساتھ کسی بھی بہت باہ کرتی ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم زمینی سطح پر آکے پروٹسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سارے گجر کومنیٹی کے نمائندے چنے ہوئے نمائندے ہیں اس وقت وہ آپ کے ساتھ یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے دیکھو شکیل بھائی یہی تو بات ہے اسی لیے تو ہم اکٹے ہوئے ہیں کیونکہ وہ گجر کے خیرخواں تب ہیں جب وہ چننے سے پہلے تھے گجر کی بات آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے کچھ پولٹیکل بارٹیاں جو ہیں چناوے لی کے اندر چل رہی ہیں لیکن جب سٹیجوں کی بات آتی ہے تو یہ پاک جو ہماری پہچان ہے یہ پاک بہن کے ان گجر کومنیٹی کو لا کے اپنا ایک شو دکھا کے کہ گجر کومنیٹی ہمارے ساتھ ہے لیکن وہ صرف اور صرف ان کو حراسمنٹ کر کے ادھر لائے جاتا ہے ہمارے جو لوگ امپاور ہوئے ہیں چاہے وہ بی ٹی سی میں ہو ڈی ٹی سی میں ہو وہ لوگ بک چکے ہیں ان کو اپنی کرسی کی فکر ہے ان کو اپنے گھر بنانے کی فکر ہے ان کو یہ فکر نہیں کہ میرا گجر کومنیٹی کا لو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں اندر بات ہو رہی تھی کہ جہاں روڈ ختم ہوتی ہے وہاں سے گجر کومنیٹی کے گاؤں کی شروعات ہوتی ہے جہاں بجلی کا کھمبا ختم ہوتا ہے وہاں سے گجر کومنیٹی کے گاؤں کی شروعات ہوتی ہے تو آپ سوچو ہمارے سا کون سا انیائے ہو رہا ہے ہم انشاءاللہ ایک پلیٹ فرم پہ ہیں جو بنے ہیں جن کو ہم نے امپاور کیا ہے وہ سائٹ پہ رہیں اگر وہ آتے ہیں تو ویلکم نہیں آتے ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے لئے ہمیں اپنی حق کی لڑائی لڑنا جانتے ہیں میں چوڑری مصر دن پاشا اللہ بونجوہ سے تلوقات رکھتا ہوں اس لئے جو ہم آج جمع ہوا تھا ہی تو ہماری گجر کومنیٹی جانی اگنائیز کرنی تھی اس کا مطلق ایشٹی کو درجہ تھا اس میں ہمنا کچھ موجودہ سرکار کا شکر گزارا کچھ درجہ ہمنا مل گیا کچھ ماری چیز جیڑی بھی ہیں وہ پول گئی بھی ہیں اڈوائیزری بورڈ کا جو ممبر بنا میں تھا وہ پول گیا بھی ہیں بجلی ماری کے جے جیت گجر آوادی ہے بجلی اتنہیں پجیوی ہے جیت کے جے پانی کو مسلو تھو وہ پانی کو مسلو ادھورو رہا چکو بھی ہے اس لئے ہم گزارش کرنا چاہو گجر کومنیٹی ماری جیڑی بھی انشاءاللہ تک گجر ایک جگتی کریں گا اپنا اکواستہ لڑیں گا ہم اپنا اکواستہ جانی مالی قربانی دین نہ تیار ہیں اس لئے ہم سارا کٹھا بھی کٹھا اور نالا لوگ کا انشاءاللہ ایسی کوئی گال نہیں ہے تو کئی مدہ مارا کے جے ایسا آئیں کہ جیڑا اڈوائیزری بورڈ کا کہ جی ممبر چننا چاہویں تھا وہ ممبر نہیں مارا کہ جی چنیاں بھی ہیں اور انشاءاللہ پاڑی درجوں جیڑو تو ہم ان کے خلاف نہیں ہیں مگر ایسٹی جیڑو درجوں ہے اسما کے جی بڑا بو چاما کے اسنا ہماری کے جی ایسٹی سیڑیا ریزرویشن ہے تو اسنا بڑا میں ہے ہماری جو یہ ابھی جو کمیٹی ہم یہ جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں جو ہم کمیٹی بنانے کی ابھی تیاری کریں گے سب سے پہلے ہمارے کھتا ہی چناب کی کمیٹی ہوگی پھر ہمارے تین ڈسٹے کی کمیٹی ہوگی اس کے بعد میں جو ہے بلاک لیول کی کمیٹیاں بنیں گی اور پنچائد لیول کی کمیٹیاں بنیں گی اس میں جتنے بھی ہمارے بزرگ سے لے کے نوجوان سے لے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب لوگ جو ہیں سب لوگوں کو عدہ ملے گا اور سب لوگ ایک وال ہوں گے یہ نہیں کوئی سوچے گا کہ ہاں جی کوئی کھتا ہی چناب کا پریزیڈنٹ ہے یا ڈسٹک پریزیڈنٹ ہے یا بلاک پریزیڈنٹ ہے ہر آدمی کو اس کوہم کے لیے لڑنا ہے اور آگے نکلنا ہے شکیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے دیکھا سارے ساتھیوں نے اپنی اپنی بات رکھی آج کی ڈیٹ میں ہم نے یہاں پہ ٹھاٹری میں ایک پریس کانفرنس دی اور ہماری ایک تنظیم جو ہے وہ تشکیل ہوئی تو وہ ہماری جو تنظیم بنیں تو وہ اس چیز کے ریلیٹڈ بنیں کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ کافی عرصے سے ہماری کمیٹی کو بہت اگنور کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا جمہو کشمیر میں جو ڈی لیمیٹیشن کمیشن ہوئی اس کے بعد آپ نے دیکھا یہاں پہ پورٹیکل ریزرویشن کی باتچیت ہوئی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری ہماری کمیٹی کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا چناب ویلی کے اندر ایک بھی سیٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس قسم سے یہاں کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی کس طریقے سے یہاں کے لوگوں کو ڈی لیمیٹیشن ہوئی اور اس کے بعد ایک بھی سیٹ جو ہے وہ ایسٹی کے کھاتے میں انہوں نے نہیں ڈالی ایسٹی کے لوگوں کو اگنور کیا اس کے بعد دیکھنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ فارسٹ رائٹ ایکٹ کا ایک بہت بڑا سپنا جو ہے وہ ماجودہ سرکار نے جو دکھایا آپ نے دیکھا کہ گروڑ لیول پہ فارسٹ رائٹ ایکٹ بھی ابھی تک کوئی بھی فارسٹ رائٹ ایکٹ جو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا نہ ہمیں ڈی لیمیٹیشن کمیشن نے چناب ویلی میں کوئی سیٹ ریزارب کر کے دی ایسٹی کھاتے کی اور نہ ہی ہمارے یہاں پہ فارسٹ رائٹ ایکٹ کی کوئی بھی بات چیز جو ہے وہ نہیں ہوئی ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں اس لئے ہم نے آج یہ فورم بنائی چھوٹی سی تنظیم ہماری جو ہے یہاں سے شروع ہی آنے والے وقت میں یہ بہت بڑی تنظیم بنے گی بہت بہت شکریہ شکیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا یہاں آج پروگرام جو آرگنائز ہوا تو اس میں بہت سارے ساتھیوں نے ان ڈیٹیل ساری بات بولی تو بجے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں ایک دو بات بولوں گا کہ قوم کو میسج یہاں آپ کے میڈیا کے مادم سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم کے جتنے بھی رہبر رہنماں باہر ہیں آج یہاں سے آگاہ شروع ہو گیا ہے چناب ویلی میں گجر قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی چاہے اس میں کوئی بی ڈی سی ہے ڈی ڈی سی ہے پینچیز سر پینچیز کوئی بھی ہے تو میری ان سے یہ موتبانہ گزارش ہے کہ آئندہ جو بھی میٹنگ ہوگی آپ آئیے اس میٹنگ کا حصہ بنیے اس فارم کا حصہ بنیے اور اس کاروان کو آگے چلائیے کیونکہ چناب ویلی کے اندر میں بہت پہلے ہمارے یہاں ایک رہبر ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب کرے چودری نور محمد صاحب اور اس کے بعد میں آج تک بہت ساری پارٹیوں کی حکومتیں آئیں اور کسی نے یہاں پہ چناب ویلی کے اندر میں کسی بھی گجر قوم کو نمائدگی نہیں دی گئی اس لئے آج یہ آواز یہاں تھاٹری سے شروع ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چناب ویلی کے ہر پہاڑ میں ہر میدانی علاقے میں ہر گھر میں گنجے گی یہ آواز اور پوری قوم ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہ رہی ہے انشاءاللہ آگے جو بھی میٹنگ ہوگی جو بھی لائے عمل ہوگا میں ایک بار پھر یہی قوم سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیے آئی تھاٹری سے آگاہ شروع ہو گیا انیس تاریخ دو ہزار بائیس کو اور آئیے مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم دو ہزار بائیس کے اینڈنگ تک ہی اپنی قوم کو اس پلیٹ فارم پہ لائیں گے اور کٹھا ہوکے یہ کاروہ آگے چلے گا اور جو بھی مجودہ حکومت ہوگی اس حکومت کو ہم اپنے مطالبات جتنے بھی ہمارے جو ہمارے ہمارے ساتھ نانصافیاں ہوئی ہیں ان کو منوائیں گے چاہے وہ ڈیلیمیٹیشن ہوئی اس کے بعد پولٹیکل ریزرویشن چاہے موبائل سکول ہے چاہے اور چیزیں ہیں بے رودگاری کو لے کے یا بجلی پانی کو لے کے روڈ لے کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم آگے لے کے جائیں گے شکریہ و خدا حافظ